اور پھر جب آپ یعنی آپ کا ذہن ایک دفعہ سیکلورزم کے ساتھ ٹون ہو جائے تو پھر جیسا کہ میں نے از کی ہے نہ آپ اللہ کو مان سکتے نہ آپ آخرت کو مان سکتے نہ آپ وحی کو مان سکتے نہ آپ جنت کو مان سکتے نہ جہنم کو مان سکتے نہ آپ فرشتوں کو مان سکتے آپ تقدیر کو نہیں مان سکتے پھر موجزات کو ماننا تو آپ کے لئے پوسیبل ہی نہیں ہے یعنی جب آپ نے یہ بات تیہ کر دی کہ اصل وہی ہے کہ جو فیزیکل لاؤ سے پرووڈ ہو اور جو چیز فیزیکل لاؤ سے پرووڈ نہیں ہو سکتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جہلا موجزات سب کے سب یعنی جتنے بھی ہمارے یہاں تک کے سیکلر مائنڈڈ جو مفسرین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے ان سے بھی یہ بڑے بڑے سے غلطی ہوئی فرشتوں کا انکار موجزات کا انکار اور ایسی ایسی اوٹ کوٹ پٹاک باتیں جو ہیں وہ کی ہیں جن کو پڑھ کر بھی انسان کو ہنسی آ جائے ایک بندہی مومن کا طرز عمل کیا ہے وہ سمجھے کہ یہ غیب پر ایمان رکھے پہلے اور پھر وہ باقی چیزوں کو دیکھے جو چیز اس کے مطابق ہو اسے مانے جو اس کے مطابق نہ ہو اس کا انکار کرے یہ ہے صحیح طرز عمل پھر جب انسان کا وہ مائن سیٹ جو ہے وہ سیکلر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ہر چیز جو بدل جاتی ہے ایمان باللہ اب سیکلرزم کی ونڈو ڈریسنگ کے اندر بھی وہ اللہ کو کریئٹر ماننے کی اجازت دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو رب آقا ماننے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اگر کوئی اللہ کو اپنا آقا ماننے لگتا ہے اپنا لارڈ ماننے لگتا ہے تو پھر اس پر وہ فتبہ لگاتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے یعنی مارجنل ہی اس کا اگر ریلیجن اس میں کو رکھنا بھی ہے تو مارجنل ہونا چاہیے وہ ریلیجن وہ اس ریلیجن کے دیپ نہ چلا جائے اللہ کو صرف ایک کریئٹر مان لے لیکن اللہ کو رب نہ مانے بڑا فرق ہے نا جس کی پہلے بھی میں نے یہاں مثال دی تھی کہ آپ کا ایک مکان ہے آپ اس کے لینڈ لارڈ ہیں مالک ہیں لیکن اسی مکان کا ایک بیلڈر بھی ہے ایک میہ مار بھی ہے جس نے اس کی انٹے چونی تھی جس نے اس کا لینڈر ڈالا تھا تو یہ کیا ہے یہ ایک سرویس ہے اور سرویسز لی بھی جاتی ہیں سرویسز رینڈر بھی کی جاتی ہیں لیکن اصل اختیار جو ہوتا ہے کسی چیز پر وہ مالک کا ہوتا ہے اگر اللہ کو ہم مالک مان لیں گے اپنا اپنا آقا مان لیں گے then we got to submit before him یہ ہے وہ اسلام کا اصل مفہوم جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اسلام کے معنی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان کر آپ کی ڈیریکشن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے submit کر دینا یہ کیا ہے یہ اسلام ہے یہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضہ ہے جبکہ سیکیولرزم اپنی اس وینڈو ڈریسنگ کے مطابق بھی کہ آپ کو اللہ کو رب ماننے کی اجازت نہیں دے گی اگر آپ اللہ کو رب مانیں گے تو it means کہ آپ بالکل ایکسٹریمسٹ ہیں آپ انتہا پر جا رہے ہیں یہ غلط ہے زیادہ آپ fundamentalist ہیں اور آپ جہاں وہ liable to punishment ہیں اور پھر جب ان کا بس چلے گا تو آپ کو پکڑیں گے اور آپ کو سزا دیں گے اسی طرح پھر ہر معاملہ جہاں ہے وہ اس کی زد میں آئے گا یعنی اسلام صرف اللہ کو ماننا تھوڑا ہے اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر بیس کرتا ہے اور اصل اسلام تو ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر آپ کی ہر لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی direction میں اللہ کے حضور سبمیٹ کرنا اب ایمان برسالت اس میں بھی وہ کہیں گے کہ marginalی مانو اب وہ ایمان برسالت کا marginal ماننا کیا ہے اس کے بڑا ایک فرق آپ محسوس کریں گے یعنی پچھلے پندرہ سال لگ بھگ اگر آپ ذہن میں لائیں تو پی ٹی وی ایکی ٹی وی ہوتا تھا اس وقت پاکستان میں تو اس میں جو ربیل اول کے پرگرام ہوتے تھے پہلے بارہ دنوں کے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان ہوتی تھی ہر انکل سے لیکن اب پچھلے دس پندرہ سال سے آپ فرق محسوس کریں وہ کیا ہے کہ ایک انکر پرسن بیٹھا ہے اور وہ تین مہمانوں کو یعنی مو میں ان کے بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ کہیں پہلے مقرر سے مخاطب ہوگا اور ان سے کہے گا کہ جی واہ واہ کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کا اخلاق کیا کہنے اس کے آپ کی سچائی آپ کے دشمن بھی آپ کو اس صادق کہتے تھے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان ہے بہت کچھ ہے ان کے بارے میں ان کی سچائی کے بارے میں کہنے کے لیے تو پانچ منٹ آپ کو دے کر اب زیادہ ہی سچائی بیان کریں لگیں گے فوراں دوسرے مخرر کو وہ دعوت دے گا کہ واہ جی واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے تو آپ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت داری میں کچھ ارشاد فرما دیں گے اب درمیان میں ہی آپ کو روک کر اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تعریفی کلمات کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ وہ رسول اللہ بھی کم کہے گا میری زبان پر آ رہا ہے الحمدللہ وہ کچھ اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا کہ وہ عورت جو آپ کے اوپر کورا پھینکا کرتی تھی آپ اس کی تیمارداری قریبی تشریف لے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس میں بھی اتنا مواد ہے اتنا کچھ ہے کہنے کے لئے کتابیں بری پڑی ہیں وہ اس کے بارے میں بیان فرمائے گا پھر ایک راؤنڈ جو ہے وہ مخصوص ایک مشن دے کر وہ ایک اور لگائے گا آدھے گھنڈے کا پوراں ختم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی گفتگو ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری پر بھی گفتگو ہو گئی آپ کا حسن اخلاق بھی خوب ہائی لائٹ ہو گیا لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بیان نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ڈسکس ہی نہیں ہوئے حالانکہ آپ نوٹ کیجئے ہم کیا کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا ہے یہ سبجیکٹ ہے اور اس کا پریڈیکیٹ کیا ہے اس کی خبر کیا ہے رسول اللہ ترجمہ کیا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ کر کہ محمد سچے اور امانتدار تھے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا حالانکہ آپ سب مانتے ہیں یعنی ان ایڈیشن ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے بھی تھے ان ایڈیشن ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی امانتدار بھی تھے آپ نے کبھی خیانت نہیں کی ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق شخص کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن دائرہ اسلام کی شرط کیا ہے دائرہ اسلام کی شرط محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے تو ابھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ختم ہوا ہے ذکر ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ذرا بیک گراؤنڈ میں جا رہی ہے آہستہ آہستہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ایز ای ویری آئیڈیل ہیومن بینز کے طور پر انٹرڈیوز ہو رہے ہیں لوگوں کے دل میں آ رہے ہیں اور آپ کی اصل حیثیت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ پسے پس جا رہی ہے آوٹ آف مائنڈ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا سیکلر مائنڈ کھل کر بھی یہ کہے گا کہ نہیں پیغمبر نہیں تھے